الحمدللہ وقفا و السلام علی عباده الذین استفا اما بعد دورِ حدیث کے پیارِ طالبِ المو آج میں آپ کی خدمت میں ترمیدی شریف لے کر حاضر ہوا ہوں ترمیدی شریف سہائے ستہ کی یہ کہ ہم اور ممتاز کتاب ہیں ہم کتاب کی تدریس سے پہلے اور احادیث پر کچھ گفتگو کرنے سمجھنے سمجھانے میں مشغول ہونے سے پہلے حسبِ معمول کتاب اور صاحبِ کتاب کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سال کی ابتداء میں مقدمت العلم پر بھی تفصیلِ گفتگو ہوتی ہے اور قیمتی بحثیں طلبہ کے سامنے آتی ہیں لیکن چونکہ وقت کافی گدر چکا ہے تعلیمی سال کے کئی مہینے ہم سے گدر چکے ہیں اس لئے ان مباحث کو چھوڑ کر مقدمت القتاب سے بحث کی جا رہی ہے مقدمت القتاب میں آئیے سب سے پہلے صاحبِ کتاب کا تعارف لیتے ہیں ترمیزی شریف جس کو الجامع السحیلِ ترمیزی کہتے ہیں امامِ ترمیزی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف کردہ ہے امامِ ترمیزی رحمت اللہ علیہ کون تھے ایک بنیادی بات یاد رکھی ہے صدی کے نام سے پہلے کہ یہ تیسری صدی کے اوائل میں پیدا ہوئے ہیں دو صدی مکمل ہو رہی ہے تیسری صدی کے اوائل کے محدث ہیں حضرت کا نامِ نامی اسمِ گرامی اور ان کا محترم نصب اس طرح ہے محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن موسیٰ اور نسبت اس طرح ہے البوغی الترمیزی المروزی الخراسانی گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں محمد ابن عیسیٰ بلکہ کنیت بھی ساتھ میں جوڑ لیجیے آپ کی کنیت ابو عیسیٰ ہے تو اب پورا نام اس طرح یاد کر لیں تو ساری باتیں یاد ہو جائیں گی امام ترمیزی کون تھے ہیں امام ترمیزی کون تھے ہیں ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ ابن موسیٰ البوغی الترمیزی المروزی الخراسانی کئی نسبتیں اس اعتبار سے لگ جاتی ہے کہ کوئی زلہ کی طرف نسبت ہوتی ہے کوئی شہر کی طرف ہوتی ہے کوئی گاؤں کی طرف ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی کوئی تقسیم ہوتی ہے تو اس کی طرف ہوتی ہے یہاں کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا علمہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے باپ دادا اباؤ اجداد اصلا مروکے رہنے والے تھے اور شہر مروکی نسبت پر آپ کو مروزی کہا جاتا تھا پھر ان لوگوں نے وہاں سے انتقال کیا اور منتقل ہو کر خوراسان کے شہر ترمیز پہنچ گئے ترمیز بڑا علمی شہر تھا محدثین اور علماء یہاں کسرس سے پیدا ہوئے اور پائے جاتے تھے اسی لئے کتب تاریخ میں کتب رجال میں ترمیز کو اور خوراسان کو مدینہ الرجال کہا جاتا تھا آباؤ اجداد مروس خوراسان اور خوراسان کے شہر ترمیز میں منتقل ہوئے اسی ترمیز میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور ترمیز میں شہر ترمیز میں ایک گاؤں تھا ایک محلہ تھا جسے بوغ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے قریب ایک محلہ تھا ترمیز کے قریب ایک محلہ تھا ایک بستی تھی وہاں کے آپ رہنے والے تھے اس لئے امام ترمیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ساری نسبتیں جوڑ جاتی ہیں المروزی الخوراسانی الترمیزی البوغی یہ ساری چیزیں جوڑ جاتی ہیں اگلی بات ہم آپ کی نسبت کے تعلق سے یہ معلوم کرتے چلیں کہ ترمیزی تو اس لئے کہا گیا کہ آپ ترمیز کے رہنے والے تھے ترمیز کا تلفز اور زبط کیا ہے آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ حدیث کے سال میں حدیث کی دنیا میں محدثین کے مابین خصوصیت کے ساتھ کسی لفظ کے تلفز کو محفوظ رکھنے کا نام اس کی حرکات کا اور اس کے زیر و زبر اور سکون کا محفوظ رکھنا اسی کو کہا جاتا ہے زبط ترمیز کے سلسلے میں محدثین نے زبط لکھا ہے وہ چار طریقے سے پایا جاتا ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ترمیز کو چار طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بہت آسان ہے ترمیز دو نیچے تا پر اور میم پر کسی کو دیکھتے جانا دونوں جگہ کسرا ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے تو پہلا زبط ہے ترمیز دوسرا زبط ہے ترمیز ایک جگہ زبر ہے اور ایک جگہ زیر ہے اور تیسرا زبط ہے ترمز ترمز اور چوتھا زبط ہے ترمز تو گویا ترمز 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 اور ترمز یہ چار طریقے سے اس لفظ کو یاد کیا جاتا ہے اسی شہر ترمز میں دنیا حدیث کا یہ زبردست انسان یعنی ابو عیسی محمد ابن عیسی ابن سورہ ابن موسی یہ اللہ کے نیک بندے علم حدیث کے بلند پہاڑ سن دو سو نو ہجری میں پیدا ہوتے ہیں بعد حضرات نے سن دو سو ہجری کہا ہے لیکن لوگوں نے اسے مرجو قرار دیا ہے پہلا قول یعنی کہ سن دو سو نو میں آپ کی پیدائش ہوئی یہی راجہ ہے اور آپ کی وفات سن دو سو انیاسی ہجری میں ہوئی اب ولادت ہے سن دو سو نو میں اور وفات ہے سن دو سو انیاسی میں یعنی ایک کم اسی تو اب آپ سمجھئے کہ حضرت کی کل عمر بنتی ہے ستر سال اس لیے کی ونیاسی میں دو سو نو میں ستر آپ جوڑیں گے تو دو سو انیاسی ہوگا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے عام محدثین کے طرز پر علم حدیث کے حصول کے لیے مختلف بلاد و امسار کا سفر کیا خاص طور پر جن شہروں کی طرف جن ممالک کی طرف آپ نے رحلت کی آپ نے سفر کیا ان میں حجاز مصر شام کوفہ بسرہ خراسان بغداد یہ چند نام بہت مشہور نام ہیں اور یہ بڑی مشہور دینی اور علمی جگہیں تھیں اکثر محدثین حصول علم کے لیے طلب حدیث کے لیے انہی جگہوں کا اور انہی شہروں کا سفر کیا کرتے تھے یہاں پہنچ کر جن جن مشایخ سے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ نے روایت لی ہے اور جو حدیث کے اعتبار سے آپ کے شیوخ بنے آپ کے اساتذہ بنے ان اساتذہ میں بہت نمائیہ نام جن کا قصرس سے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں اپنی جامعے میں ذکر فرماتے ہیں یہ نام ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم امام ابو داؤس سے جشتانی محمد ابن المسننہ محمد ابن بشار حناد ابن السری قطعبہ ابن سعید محمود ابن غیلان اسحاق ابن موسیٰ عنصاری یہ چند نام ذکر کر دیئے گئے اس لئے کی کسرت سے جب آپ پڑھیں گے بہی قال حد سنا تو کسرت سے یہ نام آپ کے سامنے آئیں گے ایسا لگے گا کہ ان حضرات سے بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے حاصل کیے ہیں حناد ابن السری قطعبہ ابن سعید بلکل شروع ہی میں یہ لوگ مل جاتے ہیں امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ چونکہ حصول علم کا اور طلب حدیث کا ایک بڑا گہرا شوق لے کر کے سفر کیا تھا اس لئے استازوں میں سے جس کسی کی خدمت میں بھی پہنچتے تھے تو بڑی طلب کے ساتھ بڑی جستجو فکر کے ساتھ عدب کے ساتھ لگن مگن کے ساتھ اپنا وقت استعمال کرتے تھے اور بڑی فکروں کے ساتھ وہاں رہتے تھے اس لئے سارے اساتذہ ہی آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور ظاہر زی بات ہے کہ استاز اور طالب علم کے بیچ میں طلب علم کے علاوہ اور کونسی بنیاد ہے کہ جو محبت کا عزت کا اکرام کا سبب بنے آپ بھی ہے طلبہ عزیز جتنی اپنی طلب پیش کریں گے اور جتنے اچھے نتائج آپ کے تعلق سے سننے میں آئیں گے آپ کے اساتذہ کے دل میں اتنی زیادہ آپ کی قدر ہوگی تعلم اور تعدب یہ زمین میں ارز کر رہا ہوں دونوں باب تفعول سے آپ لازم کر لیجئے ایک ہے تعلم اور ایک ہے تعدب اور دونوں باب تفعول سے میں نے اس لئے استعمال کیا کہ باب تفعول کی ایک خاصیت ہے احتمام و تکلف تقریباً دونوں ایک ہی معنی رکھتا ہے آج کھانا بڑے تکلف سے ہم نے بنایا بہت تکلف والا کھانا کھایا بہت احتمام سے بنایا احتمام سے بنا ہوا کھایا ایک ہی تو مانا ہوا یعنی آپ کی بریانی تیل والی نہیں بلکہ گھی والی تھی اور خوب سے خوب لذیذ تھی یہ ہے باب تفعول کی اس خاصیت کا حاصل جس میں احتمام پایا جاؤے ہیں امام بخاری رحمت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے جہاں جہاں بھی پہنچ کر علم حاصل کیا ہے تو واقعی تعلم کی صفت کے ساتھ حاصل کیا اور یہی بات کہی جا رہی ہے آج کے اپنی طلبہ سے وصف تعلم پیدا کرو اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے من تعلم من تعلم القرآن وعلمہ تعلم کا مطلب یہی ہے احتمام سے سیکھو جیسے ویسے سرسری نہیں دوسرا لفظ میں نے استعمال کیا تعدب تعدب یہ باب تفعول سے ہے اب باب تفعول کی ابھی خاصیت بتائے گئی مطلب یہ نکلا کہ عدب کا احتمام اور عدب کا احتمام اس وقت ہوگا جب آپ حاضرانہ غائبانہ دونوں احترام پر گامزن دونوں صورتوں میں آپ احترام کرنا جانتے ہیں کس کا احترام سب سے پہلے تو علم کا احترام علم جہاں سے چلا ہے یعنی کہ اللہ سے چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا پھر آپ کے پاس پہنچنے میں آپ کے اساتذت سے چل کر پہنچا اساتذت سے چلا اور بیچ میں وہ کتابیں اور وہ مسننفین جن مسننفین نے یہ کتابیں لکھی ہیں ان کے واسطے سے چلا اور جن صفحات پر گزر کر چلا جن اوراک پر گزر کر چلا جن درسگاہوں پر بیٹھ کر آپ تک پہنچا اور چلا اور آپ کو ملا الغرض علم سے متعلق جتنی چیزیں صرف ایک استاذ کی بات نہیں بلکہ تعدب مع اللہ تعدب مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تعدب مع الشیوخ والاساتذت اور ایسی تعدب مع جمع المتعلقات بالعلم ہر چیز کا احتمام کریں آپ کتاب اگر لے کے بیٹھیں تو آپ فوراً اپنی طہارت کا جائزہ لیں کتاب یا ابھی آپ آن لائن سن رہے ہیں لے کر بیٹھے ہیں تو آپ اس دور میں کوئی اس سنتی ہوئی پوزیشن میں یعنی آواز آ رہی ہے اس وقت میں کوئی دوسری بات وہاں نہ کرے یہ تعدب ہے خیر یہ زمین اتنی سی بات آئی عرض یہ کرنا ہے کہ انسان میں یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں ایک تعلم اور ایک تعدب تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں کم از کم ضرور نصیب فرما دیتے ہیں ایک تو علم بھی دیتے ہیں اور دوسرے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے مقام عالی پر فائز کر دیتے ہیں اور یہ بالکل معقول بات مقولہ مشہور ہے الجزاؤ من جنس العمل اور حدیث پائی جاتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کما تدین و تدان آپ جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤو گے اسی کی طرف اشارہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَهُ دنیا کے اندر بھی آپ جیسا کرو گے ویسا ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا آخرت میں بھی جیسا کرو گے ویسا ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا اس لئے تعلم اور تعدب دو صفت اگر آپ کے اندر میں پیدا ہو گئی تو تعلم کی برکت سے چونکہ علم کا آپ نے احترام کیا علم دھنگ سے سیکھا علم علم آپ نے محنتوں سے سیکھا باب تفعول سے سیکھا ہے یعنی احتمام کی احتمام والی خصوصیت کا لحاظ کر کے سیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینے میں علم دینے میں بھی اللہ احتمام والی صفت کا لحاظ رکھیں گے سرسری علم نہیں دیں گے احتمام کے ساتھ دیں گے آپ نے پلیٹس سجایا احتحفے کے لئے گفٹ کے لئے آپ نے پیکن سجائی احتمام سے اور اندر میں جو کچھ مٹیریل جو کچھ سامان جو کچھ تحفہ رکھا احتمام سے تو ایسی اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں آپ تک جو بھی علم کا تحفہ بھیجیں گے احتمام سے بھیجیں گے اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں صفت تعلم صفت تعلم کا مطلب یہ ہے کہ محنت سے لگن سے جستجو سے شوق سے عشق کی حد تک لگاؤ اور لگن کے ساتھ آپ علم حاصل کریں انشاءاللہ اسی لگن کے بقدر اللہ تعالیٰ آپ کی نوادش فرمائیں گے آپ کے ساتھ اللہ ندر کرم فرمائیں گے اور تھوڑے سے پڑھنے میں بھی اللہ بڑے بڑے علم کے دروازے اور دریشے کھول دیں گے اور دوسری چیز صفت تعلم جب انسان میں عدب آئے گا اور احتمام سے وہ عدب کرے گا تو عدب کا حاصل ہے کسی کا حق ادا کرنا کسی کو عزت دینا کسی کے مقام کا پاسو لحاظ کرنا آپ جب علم سے متعلق ساری چیزوں کا عدب برتیں گے آپ نے اللہ کا عدب برتا کہ اللہ تو نے مجھے اس کے لئے چنا میرے دل دماغ کو تو نے گانے بجانے کے لئے بازاروں کے لئے نہیں اس کے لئے چنا جب یہ خدا کی تعلق سے آپ کا احساس ہوگا تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر اسی انداز کا انعام بھی ہوگا مزید اکرام ہوگا جب آپ اپنے اساتذہ کا کتابوں کا اسی انداز میں اکرام کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے بیچ میں اسی انداز کا مقام آپ کے لئے مقدر فرما دیں گے آج آپ اکرام کرنے والے ہوں گے مستقبل میں لوگ آپ کا اکرام کرنے والے بن جائیں گے یہ بات اس پر آگئی تھی اور زمنن آگئی تھی کہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ جس جس محدث کے پاس پہنچے اور جہاں جہاں پہنچے لوگوں نے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا اور بہت ہی عزت فرمائی بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی بات معقول ہے مگر عام طور پر ایسی چیزیں دکھنے کو نہیں ملتی اس لئے وہ عجیب بھی ہو جاتی غریب بھی ہو جاتی ورنہ ہے بڑی معقول بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ امام ترمیدی میرے شاگرد ہیں مجھ سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں روایتیں لی ہیں مگر سچ یہ ہے کہ امام ترمیدی نے امام ترمیدی نے جتنا مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے زیادہ میں نے امام ترمیدی سے فائدہ اٹھایا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے ان کا لفظ ہے من تفعت بکا اکثر من من تفعت بی من تفعت بکا اے ترمیزی تو نے مجھ سے جتنا سیکھا ہوگا لیا ہوگا اس سے زیادہ میں نے تجھ سے حاصل کیا اللہ مانور شاید کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بات اس لیے ہے کہ جب پڑھنے والا طالب علم ذہین ہوتا ہے اور واقعی طالب ہوتا ہے طالب علم ہوتا ہے تو اس کی ذہانت کی وجہ سے جذبے طلب کی وجہ سے اور اس کی فکروں کی وجہ سے مدرورس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اب فائدہ آپ یہاں بے حاشیہ لگا کر یہ کہلیے یہ فائدے کی دو بنیادیں بن جاتی ہیں جب طالب علم ذہین ہے طالب علم جب ذہین ہے اور محنتی ہے لگن کے ساتھ پڑھ رہا ہے فکروں کے ساتھ اور علم سے پیار کوئی اور غرض اس کے پیچھے لاپروائی کی کوئی کمزوری اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہو کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے وہ سبق جس میں ایسا طالب علم ایسا طالب علم جہاں جس سبق میں بیٹھا ہو اور پوری لگن اور جستجو کے ساتھ بیٹھا ہو تو اللہ تعالی کی طرف سے خود ہی توجہ بڑھ جاتی کہتے ہیں بچہ جیسے ہی رونے کی آواز نکال کر مو بگاڑنے کی آواز مو بگاڑنے کی کیفیت دکھا کر اپنی بھوک کا اور طلب کا اظہار کرتا ہے ماں کی توجہ بڑھ جاتی ہے ماں کی توجہ بڑھ جاتی ہے بلکل اسی یہ مثالیں اسی لئے دی جاتی ہیں کہ دل دماغ میں جم جاؤے ہیں بلکل اسی انداز پہ جب طالب علم کی طلب کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو علم دینے والی ہستی اللہ ہے اسی طاستو ذریعہ ہوتا ہے وہ اللہ اپنی توجہ کو بڑھا دیتے ہیں اب جب یہ نظام ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے زیادہ فائدہ ہوا تو مطلب یہ ہے کہ ترمیدی جیسے شاگرد کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب پڑھانے بیٹھتے تھے حدیثیں بتانے بیٹھتے تھے تو حضرت کی نورانیت تو اپنی جگہ خود امام ترمیدی کی اس قیفیت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے ایک بڑا دروازہ علم کا کھول دیا جاتا تھا اور پھر وہ دونوں پر اس کا فیضان ہوتا تھا اس کی وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو آپ سے فائدہ ہوا ہے وہ زیادہ ہے اس سے جو تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب طلب دکھاتا ہے تو سبب کے درجے میں سبب کے درجے میں جب طلب دکھاتا ہے اور محنتی ہوتا ہے طالب علم ذہین ہوتا ہے تو استاذ خود ذاتی طور پر محنت کر کے مشکلات کو پہلے حل کر کے اس کی عشقالات کو پہلے صاف کر کے پھر طالب علم کے بیچ جاتا ہے اور ایسے ہی اگر معلوم ہوگی پڑھنے والے یعلمون تعلمون والے اگر کسی کو پتا چلے میرے پیچھے کے سارے مقتدی سب یعلمون تعلمون والے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں کوئی حافظ نہیں تو پھر خطاؤں کا کسرت سے پایا جانا بہت ممکن ہو جاتا ہے اور معلوم ہے کہ پیچھے مشاق حفاظ موجود ہیں اور ایک ایک حرف پر نگاہ رکھنے والے نظر رکھنے والے دھنگ سے سننے والے موجود ہیں ظاہر سی بات ہے کہ امام کا اس دن پسینہ چھوڑ جاتا اور بڑی توجہ سے اس وقت وہ سناتا ہے ایسے ہی معلم جب دیکھتا ہے کہ کوئی تعلیم یہاں بڑا ذہین بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو کچھی پکی باتوں کے آنے کا سوال نہیں ہوتا گو کی بتقادہ بشریت کوئی بات آ جاوے لیکن کوشش سو فیصد یہ ہوتی ہے کہ کچھی پکی باتیں یہاں نہ آویں یہ مطلب اس کا ہے اور یہ پسمندر ہے اور یہ تشریح ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی اور حضرت انوار شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کس ملفوز کی کہ حضرت نے فرمایا کہ تعلب علم جب ذہین ہوتا ہے تو استاذ کو اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے بہرحال امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے مطالق یہ چند باتیں ابھی حضرت کے علمی طلب اور حضرت کے علمی ذوق کے تعلق سے یہ بات سنائی جا رہی تھی اور ضمنن اس میں یہ بات بھی آئی کہ حضرت کے اساتذہ میں شویوخ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور ایک خاص بات اور ایک بڑا لطیفہ یہاں کہ جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ترمزی کے استاذ ہیں اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ خود امام ترمزی رحمت اللہ علیہ سے بعض حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امام ترمزی شاگرد بھی ہیں اور امام ترمزی استاذ بھی ہیں جس طرح امام بخاری ہیں تو استاذ امام ترمزی کے اکثر و بیشتر بہت ساری احادیث میں لیکن دو ایک حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ترمزی کے شاگرد بھی ہوتے ہیں مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ابواب المناقب میں مناقب علی کا جہاں عنوان قائم کیا ہے وہاں حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مجھ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی سنی گویا اس حدیث میں امام بخاری میرے شاگرد ہو گئے وہ حدیث یہ ہے لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَادَ الْمَسْجِدِ غَيْرِ وَغَيْرُكَ الغرض امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ایسی جگہوں پر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حدیثیں امام بخاری سے لی ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دو ایک حدیثیں جو لی ہیں تو امام ترمیزی نے اس کو وقت پر بتا بھی دیا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ترمیزی امام بخاری نے مجھ سے سنی ہے چنانچہ اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد حضرت نے اسی ترمیزی میں یہ بتایا ہے کہ قد سمی محمد بن اسماعیل منی حاد الحدیث وستغربہو اس حدیث کو مجھ سے امام بخاری نے محمد بن اسماعیل نے مجھ سے سنا ہے اور اس کو غریب قرار دیا ہے بہرحال یہ اور اسی طرح کتاب التفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر کے تحت بھی ایک حدیث آئی ہے اور وہاں بھی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کا نوٹ لکھا ہے یہ تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ کے تعلق سے طلب علم کے شوق کے تعلق سے گفتگی ہوئی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ آپ کو بخاری شریف کے درس کے دوران بتایا گیا کہ محدثین کا حافظہ بھی بے مثال ہوتا تھا محدثین کا حافظہ بھی بے مثال ہوتا تھا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے حافظے کے اعتبار سے بے مثال تھے آپ کے حافظے کو سمجھنے کے لیے جو شرراہ نے حقیقتیں سنائی ہیں ان میں ایک واقعہ بڑی اہمیت کا حاصل ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بستان المحدثین میں لکھا ہے کہ امام ترمیزی کے پاس ایک دوسرے محدث کی حدیثوں کا مجموعہ پہنچا تھا ان کو ان کی کافی ان کی کتاب ان کا دفتر ہاتھ لگ گیا اور اس میں اجازت بھی تھی کہ اس روایت کو آگے آپ سنا سکتے لیکن بالمواجہہ بالمشافہہ ان سے انہوں نے روایت نہیں سنی تھی تو ان کا یہ خیال ہوا کہ بھی مل جاتے تو حضرت سے میں ڈاریٹ سن لیتا اتفاق کی ایک سفر میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ سے اس شیخ کی ملاقات ہو گئی حضرت نے اس بزرگ سے کہا کہ میرے پاس آپ کی احادیث کا ایک مجموعہ ہے اب تک تو میں اس مجموعی حدیثیں سناتا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ بالمشافہہ سن لوں اور پھر میں آپ کی سنت سے اس کو پیش کروں حضرت نے فرمایا اچھی بات لاؤ کہاں آئے وہ دفتر تو آئے اور اپنے بستے میں اسے اپنے بقس میں تلاش کر رہے تھے لیکن اتفاق سے وہ مجموعہ وہ کافی وہ دفتر ملا نہیں مجبوراً خالی ہاتھ واپس آئے لیکن سوچنے لگے کہ اگر خالی ہاتھ جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ وہ مجموعہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو شاید کی حضرت پھر آگے کسی موقع کے لیے ٹال نے معلوم نہیں پھر سننا میسر ہوگا یا نہیں اس وجہ سے انہوں نے سادہ کافی لے لی اور بیاز لے کر کے سادہ کاغذ لے کر کے سامنے حاضر ہو کر کے کہا حضرت سنائیے میں آپ کی حدیثیں سن رہا ہوں حضرت نے یہ سمجھا کہ اس کافی میں وہ حدیثیں ملا رہے ہیں سناتے گئے سناتے گئے سناتے سناتے درمیان میں حضرت کو خیال ہوا کہ ادھر ہمیں دیکھوں اس نے کیا لکھا ہے کافی پر نگاہ پڑی تو کافی تو نہیں تھی بلکہ سادہ کاغذ پڑا ہوا تھا اسی پرنگلی پھیر رہے تھے صرف ملانے کی شکل حضرت بنا رہے تھے حضرت جو وہ محدث تھے ان کو بڑا غصہ آیا اور وہ خفا ہو گئے اور کہنے لگے اما تستحیی منی تمہیں شرم نہیں آتی یہ کیا گیا تم نے تم اولی پھیر رہے ہو اور ایسا ظاہر کر رہے ہو کہ تم سن رہے ہو اور معاظنہ کر رہے ہو انہوں نے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر اپنا راز کھول دیا اور کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مجموعہ میں بھی تلاش کرنے گیا دفتر تلاش کرنے گیا تو ملا نہیں پھر میں سوچا آپ سے روایت کیسے سنوں محرومی سے بچنے کے لیے میں نے یہ حیلہ کیا یہ حیلہ میں نے حسین حیلہ کیا محرومی سے بچنے کے لیے آپ کو اگر کچھ بے اتمنانی ہو میری آداشت اور میرے حافظے کے تعلق سے کہ یہ سنانا بیکار گیا تو تھوڑا وقت دیجئے میں جتنی حدیثیں آپ نے ابھی سنائی ہے وہ میں سنائے دیتا چنانچہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے فر فر بترتیب ساری حدیثیں من وعن سنا ڈالی شیخ کہنے لگے تم نے تو ایسا سنایا کہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں پڑا ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیثیں تم کو پہلے سے یاد تھیں لعلکہ استظہرتہ من قبل امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ کو ایسا شبہ ہے کہ مجھے پہلے سے یاد تھی اور میرے حافظے پر بھروسہ نہیں تو کچھ نئی حدیثیں سنا دیجئے پھر میں پیش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں حضرت نے اس کے بعد چالیس حدیثیں اور سنائی جن کے بارے میں یہ اتمینان تھا کہ شاید یہ نہیں سمجھ سکتا نہیں سنا سکیں گے چالیس حدیثیں جو حضرت نے پیش کی تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے منو عن وہ چالیس حدیثیں پھر اسی طرح سے سنا ڈالیں اس وقت شیخ کو اس محدث کو ماننا پڑا اور ایک چھوٹا سا لفظ جو سارے مناقب پر بھاری ہے فرمایا ما رأیتو مثلک اے نوجوان تیرے جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا یعنی جو اللہ نے قوت حافظہ آپ کو عطا فرمائی ہے ایسی قوت حافظہ والا اور ایسی طلب والا انسان میں نے نہیں پایا یہ حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کے حافظے کا ایک تعارف تھا ایک اور واقعہ مشہور ہے مگر وہ کسی مستنت کتاب میں نہیں ملتا زبان در زبان ہوتا ہوا آج تک کانوں میں محفوظ ہے وہ آپ کے کانوں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے اگر وہ صحیح ہے تو امام ترمیزی رحمت اللہ کے حافظے کی سند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام ترمیزی رحمت اللہ سفر میں جا رہے تھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے پیچھے بھی ان کے کچھ لوگ تھے اور بھی ساتھ تھے ایک جگہ جاتے جاتے انہوں نے سر تھوڑا سا جھکا لیا اور ساتھیوں سے بھی کہا بھائیو سر جھکا لو انہیں ٹکر ہو جائے گی لوگوں نے کہا کس سے ٹکر ہو ہاں بیچ میں یہ بات جوڑ لیجئے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ کی عمر کا آخری حصہ چل رہا تھا اور وہ نابینا ہو چکے تھے اور سواری سے جا رہے تھے چونکہ نابینا تھے اس لیے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے کہ اوپر نیچے کیا ہے بس ایک مقام آیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ اس گلی میں گدرتے ہوئے اس جگہ پر ایک درخت کی شاخ لٹک رہی تھی تو لوگوں سے پوچھا کیوں یہاں پر درخت نہیں ہے ہم تو پہلے جب آتے تھے تو یہاں درخت تھا اس لیے ہم نے کہا کہ سر جھکالو بہرحال آگے بڑھے وہاں رکھ کر کے لوگوں سے معلومات لی اس لیے کہ امام ترمیدی رحمت اللہ تھوڑے سے رنجیدہ خاطر ہو گئے اور کہنے لگے کہ شاید میرا حافظہ خطا کر رہا ہے کہ اس مقام پر میں نے درخت سمجھا وہاں درخت نہیں مل رہا ہے لیکن اتنے میں کچھ بڑی عمر والے لوگ وہاں آئے ان سے پوچھا گیا گاؤں کے لوگوں سے تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر ایک درخت تھا لیکن ایسے ہی راہیوں کو گزرنے میں وہ ٹکرا جاتا تھا تکلیف ہوتی تھی تو مشورے سے اس کو کاٹ دیا گیا بہرحال نے اس جگہ کا اندازہ کیسے ہوا نابینا کو بہت ساری چیزوں کا صرف ایک مرتبہ گدرنے سے خوب اندازہ ہو جاتا ہے آپ جامعہ میں دیکھیں گے ایک استاز ہے نابینا لیکن وہ ایک مرتبہ جو اپنے گھر سے نکل کر دار القرآن تک پہنچے تو پھر وہاں سے وہاں تک ان کو اکیلے پہنچنے میں پھر دشواری نہیں ہوتی وہ سمجھ لیتے آپ سبھی حضرات کو اس کا اندازہ ہوگا بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے اس کے ساتھ نسرت کا اور خصوصی مدد کا بھی اللہ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں ایک بات بطور انتباہ کے یاد رکھ ہے کہ بعد حضرات نے امام ترمیزی رحمت اللہ کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ مادرزاد نابینا تھے دنیا میں آئے تھے تو اسی وقت نابینا تھے یہ بات صحیح نہیں ہے آپ آنکھوں والے تھے روشنی والے تھے البتہ کسرت اسفار کی وجہ سے اور پیران سالی کی وجہ سے آخیر عمر میں آپ کی روشنی ختم ہو گئی تھی اور روشنی میں شکایت پیدا ہو گئی تھی اکمہ ہونا جن لوگوں نے لکھا ہے مادرزاد نابینا ہونا لکھا ہے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ نے انیانی انمر شاہ کشمیری رحمت اللہ نے اس قول کو پسند نہیں کیا ہے یہ تھے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ اب اتنے پہ یہ مجلس ختم کی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان بذرگوں کے فیوز و علوم سے زیادہ سے زیادہ حصہ نصیب فرمائے و صلی اللہ لنبی کریم و و آلہی و صحبہ اجمعین